السلام علیکم فرینڈز تو آج میں ریویو کرنا جاری ہوں وائٹ ٹون فیس پاورڈر ویڈ سوف شیٹ فارمولا یہ جو وائٹ ٹون فیس پاورڈر ہے یہ سوف شیٹ فارمولا کے ساتھ آتا ہے اس کی پیکچنگ کی بات کریں تو اس کی پیکچنگ بہت زیادہ اچھی ہے پنک کلر کے کارڈ بورڈ میں یہ آتا ہے اور یہ سمال پیک ہے لیکن یہ بہت زیادہ سمال پیک بھی نہیں ایک دم ٹھیک تھاک ہے اب بات کرتے ہیں اس کے انگریڈینٹس کی اس میں ٹیلک ہے الیومینیوم سٹارچ ہے کیلشیوم کاربونیٹ مینگنیشیوم الیومینا بھی ہے اس میں سلیکا پرفیوم بھی ہے لیکن اس میں پیرابن نہیں ہے اب بات کرتے ہیں اس کی پرائز کی اس کی جو پرائز ہے وہ 55 روپیز ہے اور جو اس کی کوئنٹیٹی ہے وہ 30 گرام ہے یعنی یہ آپ کو 55 روپیز میں 30 گرام اس کی کوئنٹیٹی ملے گی اور اس کی جو شیل ف لائف ہے وہ 2 یر تک دی جاتی ہے آپ اسے 2 یر تک آرام سے یوز کر سکتے ہیں اور یہ 100% ویجیٹیرین ہے یہ جو وائٹون فیس پاورڈر ہے یہ ٹینیجر کے لیے بیسٹ ہے اور اگر آپ اسے ڈیلی یوز یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے ایزلی ڈیلی یوز کر سکتے ہیں یہ اندر سے اس طرح کا نکلتا ہے یہاں کیپ ہے آپ اسے کھول کر یہاں آپ کو ہول دیے جاتا ہے جا سے آپ کا پاورڈر باہر آتا ہے اب پات کرتے ہیں اس کی فریگننس کی اس کی جو فریگننس ہے بہت ہی زیادہ اچھی ہے بہت ہی ہلکی بھیلی بھیلی سی آپ کو اس کی فریگننس محسوس ہوگی اور یہ جو فیس پاورڈر ہے یہ بہت ہی زیادہ اچھا فیس پاورڈر ہے جب آپ اسے اپنے چہرے پر اپلائے کریں گے تو یہ آپ کے چہرے پر بہت ہی اچھے سے بلینڈ ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ اسے اپلائے کریں تو آپ کے چہرے پر وائٹ وائٹ پاورڈر جیسا دیکھئے گا بلکھل بھی ایسا نہیں دیکھتا ہے لیکن شروع شروع میں آپ کو تھوڑا وائٹ لگے گا لیکن اس کے لگانے کے ایک دیڑھ گھنٹے بعد آپ کی جو سکن ہو جاتی ہے بہت ہی زیادہ سوفٹ ہو جاتی ہے اور بہت ہی اچھا یہ آپ کو لک دیتا ہے بہت ہی اچھا ایون ٹون لک دیتا ہے اور آپ کی جو سکن ہے بہت ہی سمود اور سوفٹ ہو جاتی ہے یہ جو وائٹ ٹون فیس پاورڈر ہے یہ بہت ہی اچھا پاورڈر ہے یہ ٹینیجرز کے لیے تو بیسٹ ہے لیکن اگر آپ اسے یوز کرتے ہیں تو آپ اسے یوز کر سکتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ اچھا لک دیتا ہے اور اس کے یوز کرنے کے ایک دیڑھ گھنٹے بعد آپ کی چہرے پر بہت ہی زیادہ اچھا ایون ٹون لک دیتا ہے فیرنس لک دیتا ہے اور بلکل بھی نہیں لگتا ہے کہ آپ نے کچھ بھی پاورڈر وغیرہ یوز کیا ہے یہ ایک دم نیشل لک دیتا ہے تو میں اب آپ کو اس کو اپلائے کر کے بتاتی ہوں اگر آپ اسے ہینڈ سے اپلائے کرتے ہیں تو ہینڈ سے اپلائے نہ کریں کیونکہ اگر آپ ہینڈ سے اسے اپلائے کرتے ہیں تو آپ کے کہیں زیادہ لگ جاتا ہے کہیں کم لگ جاتا ہے یہ اچھے سے بلینڈ نہیں ہوتا ہے آپ کی سکن میں اسی لیے اگر آپ بریش یا پف کا یوز کریں اگر آپ کی دسکی سکن ہے تو برش یا پف کا تو ضرور یوز کریں کیونکہ اگر آپ ہینڈ سے لگائیں گے تو آپ کے چہرے پر الگ سے پتہ چلے گا کہ آپ نے کوئی پاورڈر اپلائی کیا ہے اگر آپ اسے برش سے یا پف سے لگاتے ہیں تو بلکل بھی ایسا نہیں لگتا ہے کہ آپ نے کچھ لگایا ہے ایک دم نیشل لک دیتا ہے ایون ٹون لک دیتا ہے بہت ہی اچھا سلکی شائنی لک دیتا ہے آپ کی سکن کو بہت زیادہ سوفٹ اور سمودھ بنا دیتا ہے تو اس کو اپلائی کرنے کے لئے آپ برش کا یوز کریں گے تو آپ برش یا پف سے ڈائریکلی پاورڈر نہیں لیس پائیں گے اسی لئے اگر آپ کے پاس کوئی بھی کھالی جار ہو فیس پاورڈر کا جو کھالی باکس ہو تو آپ اس میں یہ پاورڈر کو نکال لیں اور یہ پاورڈر کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ بہت کم یوز ہوتا ہے اور بہت کم یوز میں یہ آپ کو بہت ہی اچھا ایون ٹون لک دیتا ہے اور جب آپ اپنی سکن کو ٹچ کریں گے تو آپ کو بہت ہی اچھا سا فیل ہوگا سمودھ فیل ہوگا بہت ہی اچھا سا یہ لک دیتا ہے برش سے یوز کرنے کا ایک یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے سکن میں بہت اچھے سے بلینڈ ہو جاتا ہے اور پورے فیس پار ایک جیسا لگتا ہے بلکل بھی ایسا کہیں زیادہ کہیں کم نہیں لگتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ایک ہینڈ میں میں نے وائٹ آن فیس پاورڈر اپلائے کیا ہے اور ایک ہینڈ پر نہیں کیا تو یہ جو ہینڈ ہے یہ بہت زیادہ سمودھ لگ رہا ہے اور جب آپ اس کو ٹچ کریں گے تو بہت ہی اچھا فیل ہوگا آپ کو ایک دم آپ کی سکن سمودھ سی لگے گی سلکی سلکی سی تو یہ جو وائٹ آن فیس پاورڈر ہے بہت ہی زیادہ اچھا ہے اگر آپ گھر پر رہتے ہیں تو آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اگر آپ شاپنگ پر جاتے ہیں یا کالج جاتی ہیں اگر آپ تو آپ اسے آرام سے یوز کر کر جا سکتی ہیں یہ بلکل نیچرل لک دیتا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ بلکل بھی ایسا لک دے کہ آپ نے کچھ لگایا ہے یہ بہت ہی اچھا نیچرل لک دیتا ہے تو یہی تا آج کا ہمارا ریویو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں کمینڈ کریں اور سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں نہ نہ بھولیں تاگی روز آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے بیل آئیکن پریس کریں